ہائی فرینڈز آج میں ردہ روگوں کے معاملوں میں استعمال کیے جانے والے ایک انجیکشن کا ریویو کرنے جا رہا ہوں ہارٹ فیلور کے کیسز میں اور گرے ہوئے بلڈ پریسر کو اوپر اٹھانے کے لیے اس انجیکشن کو اپیوک کرنے کی ایڈوائز کی جاتی ہے کارڈی فورس 250 میلی گرام انجیکشن برانڈ نیم سے یہ مارکیٹ میں اپ لابد ہوتا ہے ٹورینٹ فارماسیٹیکلز لیمیٹیڈ کے دورے اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کی اگر بات کریں تو ٹورنٹی ایمل کا ایک وائل مارکیٹ میں 352 روپیز کا اپ لابد ہوتا ہے فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو میس نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو یا اس میڈیسن کو استعمال کیا ہے یا آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی پیسینٹ کے ساتھ یا میڈیسن استعمال میں آئی ہے اور اس کا کیا ایکسپیرینسز رہا ہے کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے ضرور بتائیں آئیے فرینڈز ویڈیوز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیشن یا اس کے کونٹینٹ کے بارے میں تو فرینڈز اس میں ڈو بیٹا مائن 250 میلی گرام کی ماترہ میں اپ لابد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس میڈیسن یا اس انجیکشن سے جڑے کچھ ان بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز ڈوٹا مائن 250 میلی گرام انجیکشن جسے نیون لیبورٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے ڈوبو ٹام 250 ایم جی انجیکشن جسے یونائٹیڈ بائیو ٹیک پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے ڈوبو سیف 250 ایم جی انجیکشن جسے VHB لائپ سائنسز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور ڈوبیر لائپو 250 ایم جی انجیکشن جسے چندرہ بھگت فارما پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرینڈز مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلپد کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈز ہوتے ہیں جنہیں آپ اس میڈیسن کے نہ ملنے کی استیتی پر بھی پرچس کر سکتے ہیں اپنا کام چلا سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا جو سالٹ یا مولیکیول ہوتا ہے بھے سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس میڈیسن کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو فرینڈز اس انجیکشن کا پرمک استعمال ہارٹ کے فیلور ہونے میں کرے ہوئے رکتشاپ کو اوپر اٹھانے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی اس میڈیسن کو لو بی پی کے کیس میں دیا جاتا ہے اب فرینڈز ہارٹ فیلور اور ہارٹ اٹیک جنرلی ایک ہی سمجھا جاتا ہے پرانتو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں ان دونوں میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے ہارٹ فیل کیا کہلاتا ہے اور ہارٹ سٹروک کیا کہلاتا ہے اسے آپ میرے چینل پر ویڈیو سرچ آؤٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس انجیکشن کے کچھ سائیڈ افیکٹ کے بارے میں تو فرینڈز بلڈ پریسر کا بڑھ جانا اور نید آنے میں کٹھنائی کا ہونا اس کے کچھ کامل سائیڈ افیکٹ کے روپ میں دیکھے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس انجیکشن کو استعمال کیسے کرنا چاہیے تو فرینڈز آپ کا جو ڈاکٹر ہے آپ کا جو پریسکرائبر ہے وہ ہے آپ کو اس میڈیسن کو دے گا ایڈمنیسٹر کرے گا آپ کو سیلپ میڈیکیسن نہیں کرنا ہے یہ میڈیسن جنرلی آئی سیو کے اندر استعمال ہوتی ہے بہت ہی گھاتک قسم کے میڈیسن ہوتی ہے اور اتینتی یوز میں آنے کے بعد آپ کو استعمال کرنے کے ایڈوائز کی جاتی ہے آتا ہے بہتر ہوگا کہ آپ سیلپ ایڈمنیسٹر نہ کریں اسے ڈرپ کے ساتھ مکس کر کے دیا جاتا ہے اس کے الگ الگ ریزیمن ہوتے ہیں اس لیے کارڈیولاجسٹ ڈاکٹر کو ہی رہنے دیں آپ کارڈیولاجسٹ نہ بنیں یا آپ بسیسگ نہ بنیں جاتے ہیں فرینڈس میں میڈیسن کام کس طرح کرتا ہے تو یہ انجیکشن ایک سیمپیتھو میمیٹک ایگونیسٹ ہوتا ہے اور جو ہارٹ کے ریسپونس ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے اس کے ریسپٹرز کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے جس کاران یہ میڈیسن ورک کرتی ہے ہارٹ کے جو پمپ کرنے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسے ایفیسینٹ بناتا ہے اسے سٹرنگ پہنچاتا ہے اسے طاقت پردان کرتا ہے اور جو پمپنگ کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے جس کے کاران ہارٹ جو فیلور ہو رہا ہوتا ہے اسے بچ جاتا ہے اور آپ ایک اچھی ستھیتی میں پہنچ جاتے ہیں آپ کا بلڈ پیسر گر رہا ہوتا ہے چونکہ ہارٹ اچھی طرح سے پمپ نہیں کرتا ہے اور اس کنڈیسن پر یہ میڈیسن آپ کی گرے ہوئے بلڈ پیسر کو اوپر اٹھاتی ہے بلڈ کو اچھی طرح سے فلو کرتی ہے آپ کے باڈی کے اندر اور آپ دھیرے دھیرے سوست ہو جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسن سے جوڑی کچھ انہیں باتوں کے بارے میں تو فرنس اسے ہیلتھ کیئر پروفیسنلز کے دورہ جیسے ڈاکٹرز ہو گئے یا نرس ہو گئے ان کے دورہ ڈرپ میں ملا کر دیا جاتا ہے اس لئے میں آپ کو بار بار سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو اس میڈیسن کو سیلف میڈیکیٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے آپ کے خون میں سوڈیوم اور پوٹیسیوم کے لیول کے نگرانی کرنے کے لیے آپ کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس میڈیسن دینے کے دوران نیمت روپ سے اس کا بلڈ ٹیسٹ کرا سکتا ہے یا آوست ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو آنکانی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ گرب ہوتی ہیں یا پرگنینسی کے پلاننگ کر رہے ہیں یا استانپان کر آ رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں ڈاکٹر سے اوچت پر امرس کرنا چاہیے اس کے پاس چاہتھی میڈیسن کا ایڈمنیسٹریشن کرنا چاہیے اس میڈیسن کی اگر کوئی ڈوج آپ سے میس ہو گئی ہے تو جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ سیلپ ایڈمنیسٹریشن کے میڈیسن نہیں ہے ہسپیٹل میں آپ کو ایڈمنیٹ کرنے کے بعد یہ میڈیسن کا ڈوج دیا جاتا ہے کوئی ڈوج اگر نرس یا کسی بھی ہیلتھ کیر پروفیشنل کے دورہ میس ہو گیا ہے تو یہ وہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کسی بھی پرکار کا ایک سن لینی کیا ہو سکتا نہیں ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس کے کچھ سیفٹی فیچرز کے بارے میں تو فرینڈز ایلکوہل کے ساتھ اس میڈیسن کو استعمال جنرلی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی پرکار کی انٹریکشن ہو سکتے ہیں ابھی تک اس میں کون سے انٹریکشن ہوتے ہیں اس کی بسیش جانکاری اپلپد نہیں ہے گربہ اور استنپان کے باتیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہوں اب میں ڈرائیونگ موڈ کی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اس میڈیسن کو لیتے ہیں اور بہتر محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو بھی آپ کو سیلپ ڈرائیونگ کر کے بہاں نہیں چلانا چاہیے کیونکہ یہ کسی برکار کے کمپلیگیسن کو پیدا کر سکتا ہے کڈنی اور لیور روک سے جڑی کسی سمسیا کا سامنا اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اوچیت پرامرز کریں اس کے پاس چاہتھی میڈیسن کا سیون کریں تو فرینڈز یہ تھا ایک چھوٹا سا ریوی میڈیسن کی اوپر میرے دورہ دیا گیا سارا بیبران کیوال آپ کی جانکاری کے لیے ہے کسی بھی دبا کا سیون کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اوچیت پرامرز کرنا چاہیے اس کے پاس چاہتھی میڈیسن کا سیون کرنا چاہیے صرف ویڈیو کے ادھار پر میڈیسن کا سیون کرنا ہانکارک ہو سکتا ہے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اس ویڈیو میں فرینڈز بس اتنا ہی ہے کسی اچھے انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کرتا ہوں تب تک لئے گوڈ بائی آپ کا دن صبح ہو جائے ہند